میں کامریڈ نظر مینگل مرکزی چیرمن پاکستان ٹریڈلین ڈیفنس کمپین جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ایک بار پھر ایک عمران طبقہ نے بلاخر آئی ایم ایف کے ساتھ تین ارب ڈالر لینے کا جو معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے عوض ایک عمران طبقہ نے پاکستان کے بچے کچھے وہ قومی دارے جو اس وقت پرافٹیبل ہے اور لاکھوں روپے سالانہ وہ کما کے ملک کی میشیت میں وہ ڈال رہے ہیں لیکن ایک عمران طبقہ نے اس قرض کے عوض ان کو فروخت کرنے کا آؤٹ سورسس کرنے کا کہہ وہ اعلان کر دیا ہے جس طرح پی آئی اے کے جو اہم شعبہ ہے اہم شعبہ ہے سیول ایوییشن کو آؤٹ سورس کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ جو ادارہ ہے یہ اس وقت ایک سو چالیس ارب روپے کے سالانہ وہ کما کے گورمنٹ کو دے رہی ہے اس کے باوجود یہ ظالم ایک عمران طبقہ اس کو کوڑیوں کے مول آنے والے دنوں میں بیچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنے بھی موٹر ویز ہے ان کو بھی گروی رکھنے کا اعلان کر دیا ہے تو میں پاکستان ٹریلیون ڈیفینس کمپین کی جانب سے اس حمل کی مضمت بھی کرتا ہوں بلکہ یہ جو پراویٹریزیشن کا جو اعلان کیا گیا ہے آؤٹ سورسس کا جو اعلان کیا ہے اس کو مضمت کرتا مضمت کے ساتھ ساتھ مسترد کرتا ہوں اور عمرانوں سے یہ سختی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قسم کے اقدامات جو اٹھانے جا رہے ہیں اس کو روکیں اس پر عمل درامت نہ کریں ورنہ پورے پاکستان میں پاکستان میں محنت کرش طبقہ بڑے پیمانے پہ اس پراویٹریزیشن کے خلاف مضمت کریں گے تحریک چلائیں گے جدوجہد کریں گے اور عمرانوں کو قطن کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نچکاری پر حمل درامت کریں کیونکہ پاکستان کیونکہ پاکستان میں پاکستان ٹریونڈیفینس کمپین جس طرح ہم نے آج سے تین سال پہلے ایک نعرہ ایک سلوگن مطارف کیا تھا گیچ آؤٹ آئی ایم ایف اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھا کہ جب تک یہاں پہ عمران طبقہ بطور پالسی یہاں پہ کیا کہتا ہے پراویٹریزیشن کو چلائیں گے تو یہ لازمی ہے کہ وقتاً وفتاً جب وہ یہ کرزے لیں گے تو قومی داروں کو بیچ ڈالیں گے تو ہم اسی نعرے پہ کاربند ہے اور ہم محنت کشوں کے ساتھ مل کر گیچ آؤٹ آئی ایم ایف پاکستان سے اس پالسی کو باہر نکال کر پینک دیں گے مہرمان